اسلام علیکم میرا نام فیضان اور آر چھے ویڈیو میں ہم اپنی ہونڈا سیوک ریبار جس کو کہتے ہیں لوگ اس کو بیچ کے نئی گاڑی لینے والے ہیں جس کا نام ہے لیمبرگینی کلاڈو یار یہ گاڑی کافی زیادہ اچھی ہے اور مطلب کے جلو اس گاڑے کے تو بات ہم بات میں کریں گے فیلال اس گاڑی کو دیکھ لیتے ہے ہونڈا سیوک ریبار ٹھیک ہے مطلب یہ بالکل جینورن حالت میں میں پاس پڑھی ہے بات یہ ہے اس کو میں نے چلا بہت 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 باہر لیا ہے مطلب کافی یہ بہت اب چل گئی ہے گاڑی تو اب اس کو بیس لینا بھی دل کر رہا ہے تو بیس نہیں تو پڑے گی کیونکہ یار میری عادت ہے کہ بھائی کوئی بھی گاڑی میں اتنی دیر نہیں رہتا جتنی یہ میرے پاس رہی فیلال لے کے چلتے ہیں اس کو موٹر پر اور جلدی جلدی سے لے کے چلتے ہیں بھائی کیونکہ ٹائم نہیں ہمارے پاس اگر میں فل فل ویڈیو دکھا ہوں تو بہت لمبی ہو جائے یہ ویڈیو اور میں نہیں چاہتا ویڈیو لمبی ہو تو فیلال یہ بھگا رہی ہیں ٹو ایکس میں ویڈیو چل رہی ہے اور جہاں تک بات ہے یار گاڑی کی تو گاڑی مطلب کہ کچھ بھی نہیں اس کا میں نے چینج کروایا جب سے موڈیفکیشن کروائی ہے مطلب جینوین کی جینوینی یہ کھڑی ہے گاڑی ٹھیک ہے اور اوپر سے جو کیٹ ہے وہ بھی مطلب کوئی بھی اس میں میں نے شیڑ خائن نہیں کی جو آپ لوگوں کے سامنے موڈیفکیشن وغیرہ کروائی تھی وہی ہے بس اور بھائی اس گاڑی کو میں نے بلکل شیش محل کی طرح رکھا ہے اور بیشنے جا رہا ہوں اور یار ایڈریس میں ان کو اپنے گھر کا دے دیا ہے دوسرے سٹی کا اور ڈیلیور بھی ہماری وہیں پر ہی ہوگی ہمارے دوسرے گھر میں اور جس بندے کو میں یہ گاڑی دینے لگا ہوں کوئی ایسا فضل بندہ نہیں ہے یار وہ میرا دوست ہے اور یہ بات نہیں کہ اس کو بیچ کے گاڑی میرے بالکل ہاتھ سے نکل جائے گی نہیں میں پھر بھی چلات رہا ہوں کیونکہ یار یہ گاڑی نہیں آر مطلب چھوڑ چھوڑنے کو دل نہیں کرتا بلکل بھی چھوڑنے کو دل نہیں کرتا اگر آپ کو یہ اچھی لگتی ہے تو آپ دوبارہ بتائیں میں برینڈ نیو لے کے ٹھیک ہے اس کو چلا ہوں گا اور پھر دوبارہ اس کو بیچوں گا میں اگر کو چاہیے برینڈ نیو ہونڈا ریو بارن تو مجھے کمیٹس میں بتا دیں ٹھیک ہے میں دوبارہ برینڈ نیو لے لوں گا اور اس کی بھی موڈیفکشن جائج کر دی تھی اس گاڑی کی اس کی بھی ایسی کریں گے ہم پہنچ چکے ہیں اور پاس ہمیں تھوڑا سا رہتا ہے اور یہ ہم اس کے گھر میں پہنچ چکے ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ یہ اس کا گھر ہے اور اس کے پاس یہ پرادو بھی کھڑی ہوئی ہے پرادو ہے بتانی کون ہے رینڈ روور کا بہت پرانا مارڈل ہے فیلال یا گاڑی ہم نے یہاں پر اس کی پار کر دی ہے اور پیسی عزیز سے لے لی ہیں ہم نے ٹھیک ہے اور اپنے گھر بھی آ چکے ہیں ہم یہاں پر بس لوٹ سا رشت بگر کر کے صبح انچلا مائی ڈیلیوری ہے لیمبرگی نہیں کیا ہے بہت مجھے آپ جانتے ہیں اورrie scoot ساگانہ کڑی رائی یہاں پر لکھیں نیدے نہیں آتی اس سے ایک دن پہلے فیلال جو بھی یار گاڑی ڈیلیور ہو چکی ہے مجھے میسی جا گیا تھا کمپنی والوں کا کہ بھائی گاڑی ڈیلیور ہو چکی ہے پھر گھر میں ہو چکی ہے اور بھائی جادو یہ جا تو آئیے میں جادو کریا کسم سے ٹھیک ہے بکواس کر رہا ہوں فیلال گاڑی ڈیلیور ہو چکی ہے بھائی کافی زیادہ امیزنگ مطلب کے رنگ اوپر سے کلر رنگ اور کلر میں کیا فرق ہوتا ہے اپنی مقواس بد رکھتا ہو یار اور گاڑی کی طرف دھیان دیتے ہیں اور بھائی گاڑی بطلب کے دیکھ کے دل خوش ہوگا تھا بھائی اتنی کوئی سندر سندر اتنی اچھی گاڑی لگ رہی ہے نا یار یہ دل خوش ہو گیا دیکھ کے اور کلر بھی آئی اس کا اتنا کوئی برا نہیں ہے میں سوچ رہا ہوں کہ میں چینج نہ کروں لیکن یار جب تک چینج نہیں کروں چینج نہیں آئے گا یہ ہمارا پپی بھی گاڑی دیکھنے کے لیے آگیا ہے اور ہمارے بیچے بیچے آ رہا ہے آجا بھائی آجا دیکھ لے گاڑی آرام سے دیکھ لے کوئی دکت نہیں ہے پیچھے سے بھائی لک کتہ ہی زہر یہ بیک جو بیک جو لائٹیں ہیں وہ بھی اس کا ایک قسم کا سگنیچر لوگ بولتے ہیں لیمبرگینی کا ان کا سگنیچر ٹائپ اس طرح ہوتا ہے گاڑی میں بیٹھتے ہیں یار اور گاڑی کا انٹیریر لگا ہے بھی کافی آسوم ہے گاڑی کا میٹر بگر میں دیکھ رہا تھا اور پپی کو یہیں چھوڑتے ہیں یار پپی بھائے بھائے کسی اور دن ملیں گے زرزاد تو گھر کو میں نے طالب اگرہ لگا دیا اور یار نکلتے ہیں اس کو اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کو اب یہیں پر ہی موڑے بھائی کروائیں ہیں یا پھر اپنے شہر جا کے کروائیں ایک سوچ رہا بھائی میں اپنے سیٹی جا کے کر رہا ہوں مین سیٹی اور وہیں پر جا کے موڈیفکشن وغیرہ کروائیں اس کی لیکن یار دیکھو ہائی وے پہ نا جتنی زیادہ اس کی سپیڈ ہم سے ٹیسٹ ہو جا ہو سکے کہ اتنی زیادہ کریں گے اور یار زیادہ ہم نے اس کو کو تھوڑا سا اپگریڈ بھی کرنا ہے یعنی کہ اس کا انجن وغیرہ بھی دیکھو نا اب اتنی سپیڈ سے نہیں چلتی بس آپ کوئی تھوڑی ماری سپیڈ نہیں ہے لیکن یار جو موڈیفائی کر کے جو لوگ طرف جو سپیڈ ہو ہے نا وہ کافی زیادہ ہوت سو میں پھلال تو یار اس کو بہم پتی ہم لے کے جا رہے ہیں اور بس ٹھکنی نہیں چاہیے گاڑی یار ٹھکنی نہیں چاہیے کہ سمتے سو فائنلی میں نے سوچ لیا ہے اور وہ یہ سوچ ہے کہ میں یہ ہی پری جو موڈیفائی جو آتا ہے ایک سرویس وہی پر ہی میں اس کو موڈیفائی کروں گا کیونکہ طلب بھگانی تو ہے نا اور اب کیا ہی کر سکتے ہیں مجبوری نام کی کوئی چیز ہوتی ہے کیونکہ دیکھو اب میں نے اگر اس کو موڈیفائی نا کروا ہے اور بھگایا نا کیونکہ اب موڈر وے ٹھیک اور میں کوئی پتہ نہیں کہ میں موڈیفائی والی سائٹ آؤں یا نہ آؤں تو اب جب آئے ہوں تو یار موڈیفائی کروا کے بھگا کے دیکھ لیتے ہیں اور کوئی زیادہ فرق تو ہوتا نہیں ہے یار ٹھیک ہے زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے بس ٹھڑی ٹھیک ہی اور یار زرک یہاں پر دیکھنا آپ لوگ بتا نہیں یہاں پر میں گیٹ چھوڑایا ٹھیک ہے بیسے راستہ تو سرویس کرنے کے لیے یہی بارا تھا لیکن میں بھول گیا کوئی دکت نہیں یہ پیچھے بارا بھی میں مطلب مجھے لگا یہاں سے جائیں لیکن نہیں میں تھوڑا اور آگے اور چلا گیا شکر گیٹ میری یہاں مجھے اور یہاں پر آ جاتے ہیں یار اور موڈیفائی وغیرہ گاڑی روک دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں بھائی اب آوے لوگوں کا کام ہے گاڑی کو سرویس کرنا پھر گاڑی آ گئی ہے یار اور میں ابھی تک اسی بات میں کنفیوز ہوں کہ بھائی میں گاڑی پہ کون سا کلر کروا ہوں سمجھ نہیں آرہی بہتر دیکھتے ہیں اور بھائی میں یہ فاسٹ فوروڈ میں چلا ہوں گا کیونکہ آرہ دیکھو بہت لمبی اس پر پتہ نہیں میں رسط ہو جاتی ہے موڈیفائی کیونکہ کیا ہی کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے اس کو الٹرا فیلنگ دی سی مطلب آگ آگ والی ٹائپ جو کہ مجھ سے نہیں ہوئی پتہ نہیں کیوں نہیں ہوئی بہتر اب دیکھتے ہیں اب میں اس کو فل موڈیفائی کروں گا مطلب کہ آگ کے شولے وغیرہ بڑھکا ہوں گا اس پر کافی اچھی لگا یہ گاڑی ٹینچن نہیں ہے آپ لوگوں نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے بھائی کافی مزایا گا اور یار یہ پہلی ایسی گاڑی تھی جس کو کہ میں نے خود موڈیفائی کے اور میں خود ہی اس کو ہیڈ دے رہا ہوں مجھے بس یہ اتنی اچھی نہیں لگا جیس جیس جیسا میں نے سوچا تھا مجھے لگا بھی بلکل آگ شاہ کم ڈال دے ملکل بھائی تباہی من جائے گی مجھے اچھی نہیں لگی آپ کو چلے گی تو کمینڈ میں بتا دینا اور میرا میرا حوصلہ ضائع کر دینا ٹھیک ہے مجھے نہیں اچھی لگی ہے کیونکہ دیکھو نا مطلب کہ یہ میری پہلی ٹائی اور یار پریکٹس میکس یو پریکٹ ٹھیک ہے اور فرسٹ میں تو اس طرح ہوتا 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 ہے تو میں اسی بات سے دوبارہ میں نے اس کو مطلب نہیں کی موڈفائی یہ تو یار ویڈیو تباہی من جانے تھی ویڈیو جو بھی ہے یارا دیکھ لو کیا ہی کر سکتے ہیں تو فیلال تقریباً موڈفائی وغیرہ ہو گئی تھی کلر چوز کر لیا تھا اور بسا بھیل رہا تھا پہلے ہی تو لے لوں یہ پیسے پیسی مجھے کے پیمت ہے جوریو بھی ہو FEL رائحہ ٹی مڈان م najم ведь دیکھتے ہیں گاڑی کے ریم دیکھ لیتے ہیں بھئی کون سا کرنا ہے میں سے دیکھ لیا ہے میں نے اور لگا بھی دی ہیں فیلال یا جو بھی ہو ٹھیک ہے مطلب میں بول باز میں رہا ہوں اور موڈفائی پہلے ہو رہا ہے یا یہ میں دراصل میں فارس ٹوڈ میں چلائی تھی فارس ٹوڈ پتہ نہیں کیا جو بھی ہے میں نے ویڈیو جلدی چلائی تھی جار اگر میں نہ چلاتا تو ویڈیو بہت سے مدھا لمبی ہو جائنے تھی اور فیلال تو یار میں گاڑی کو بلکل ہی شش کے والے مون میں چلا رہا تھا بلکل ہی مدھا کر رہا تھا گاڑی کا جب بھگانی تھی اور بھگانے سے پہلے بھائی فیول برونہ لازمی ہے سیڈ سیڈ بیلٹ پہنے بھی لازمی ہے لیکن یار فیول برونہ لازمی ہے جب آپ کے پاس فیول ان ہوگا تو آپ کس طرح کس طرح ہاں آپ چلا ہوگی گاڑی اور سیڈ پیلٹ پہنے ہوگی تو ہم یہاں پر میں شش کے والے مون میں چلا رہا تھا گاڑی ٹھیک ہے اور گاڑی کی یار آواز وغیرہ اور گاڑی کا جو ایکس آرچ جو میں نے بنایا نا بھائی وہ جو میں نے لگایا ہے سوری بنایا نہیں وہ کافی سے اچھا رہا ہے یہاں پر یہاں پر میں اس کا سسپینشن چیک کر رہا تھا بھائی کیسی کیسا سسپینشن میں نے ڈالا ہے ٹھیک ہے تو یار یہ پہلی تو بغیر چل گئی کوئی مسئلہ نہیں اگر یہاں پر میں سسپینشن دیکھ رہا تھا اور بھائی کا بھائی تباہی 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 بھائی کتہ ہی اوپی بھائی کتہ ہی اوپی نائس میں سسپینشن بھی اتنا برا نہیں ہے جتنا مجھے لیمبرگینی کا لگتا تھا اچھا سسپینشن یعنی اتنا برا نہیں ہے تو فیلال یار جو بھی ہو ٹھیک ہے اب بھائی آتی ہے بھگانے کی اور بھائی دیکھتے رہا نا بھائی کتنی بھگاتا ہوں گا ڈھی کتنی بھگاتا ہوں گا ڈھی ڈھی کتنی بھگاتا ہوں گا ڈھی کتے ہیں سپیڈیو میٹر پہ سپیڈ اس کی نا 400 کراس کر لیا ہے اس میں ہوا ہوا ہمائی گاڈ ہوا ہمائی گاڈ سلو کر لیتے ہیں کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اور بس سٹی ہمارا آنے والا شہر ہمارا آنے والا وہاں پر لیمبرگینی کا اپنی مزا ہے اپنے شہر بھائی لیمبرگینی کا پنی مزا ہے کسی اور کے شہر میں لیمبرگینی چلانے کا کہاں مزا ہے اپنے شہر میں اپنی لیمبرگینی چلانے کا تو یہاں پر گاڑی ٹھو گئی اور کافی دکھ ہوا کافی دکھ ہوا پر جو نصیب میں لکھا ہو دکھ اس کا کچھ نہیں کر سکتا تو یہ بھی نصیب میں تھا گولی مارتے ہیں نصیب کو بھی لالتو اور چلتے ہیں یار فیل سے میں اب آئیسہ ایسہ چلا ہوں گا ٹھیک ہے میں بکواس ہی کر رہا ہوں کچھ بھی نہیں میں آئیسہ کر رہا بھل گولی ٹو فیفٹی کروز کر لی ہے اس نے اور یہ آئیسہ نہیں ہوتی میرے لیے یہاں یہ آئیسہ ہی آئیسہ ہے اور شہر میں آ چکے ہیں یار اور اگر یار مجھے پتا ہے آپ کو یہ اچھی نہیں لگ رہی مجھے بے اچھی نہیں لگ رہی کا سمجھے کیا ہی کر سکتے ہیں آپ اور یار ویڈیو کے اینڈ میں نا بھائی اس کا بی فور آفٹر والا ہے اور مجھے کمینڈ میں پتا ہے کہ بی فور میں گاڑی اچھی تھی یا آفٹر میں گاڑی اچھی تھی یہ لازمی کمینڈ میں بتانا پار کر دیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اور ویڈیو بھی ختم کرتے ہیں اچھی لگی ہو تو لائک کریں چینل پہ نہیں ہے تو سبسکراب کریں اس طرح کی نئی ویڈیو زوراتے رہیں گی اور اگر کچھ اس میں کمی رہے گی تو بتا دیں میرے ہی موڈیفائی کر دوں گا اور کوئی نئی گاڑی اگر آپ کو اس لیے میں پسند ہے تو وہی مجھے بتا دیں ٹھیک ہے اس کا بھی میں آپ کو کسٹمائز وغیرہ کر کر کے دکھات ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ